بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا اور دونوں ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ایک ڈکٹیٹر جو ان سے خوف کھاتا تھا ڈرتا تھا مگر آج آپ کو خبر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قدرت نے ان دونوں ڈکٹیٹروں کے ساتھ کیا کیا ہے اسی طرح ہوتا ہے عوام کی آواز اٹھانے والوں کو کی آواز بند کی جاتی ہے اور جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں انہیں بڑا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے تاریخ کا یہ بھی ایک پہلو ہے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کی دعاوں سے آپ کی محنت سے ہم ان سب پہ ان سب لوگوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ان سب پہ عبور حاصل کرے گی ایک دن ہم عوام کی حکومت لائیں گے ان سے چل نہیں سکتا ملک سوال یہ نہیں ہے آپ لا تو سکتے ہیں سیلیکٹ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ملک چلا لیں گے یہ نہیں ہوتا یہ ہو نہیں سکتا اس لئے کہ انہیں پتا نہیں ہیں اور ان کو وہ احساس نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ سان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مزور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے کس طرح لوگوں کو دو روٹی کے اوپر انہیں مجبور کر دیا ہے تو اللہ آپ کو سب کو میں دعا دیتا ہوں کہ آپ انہیں خیال کریں اور بلاول انشاءاللہ بڑی جلدی ان سب مشکلوں کو عبور کرتا ہوا آگے نکلے گا اور ہم پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہوں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ بھی ان کا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں ہم آپ کے لئے اور قوم کے لئے جو ہمیں درست دیا ہے شہید ظلفقار علی بھوٹو نے اور شہید محتروا بے نظیر بھوٹو نے وہ درست ہمیں یاد ہے ہم اس درست پر چلتے ہوئے انشاءاللہ عوام کی مشکلیں آسان کریں گے عوام کا وقت آئے گا اور یہ سارے ہمیں اللہ نے ایک بڑا خوبصورت نایاب ملک دیا ہے اس ملک سے جو عقل ہو جس کے پاس تو وہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے جو نہ ہو تو وہ آج کی طرح جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کر سکتا ہے مگر انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی ہمارے دور میں دیکھا کہ ہم نے عوام کے خزمت کی آج بھی ہم اسی سوچ کے مالک ہیں کہ انشاءاللہ آگے جا کے عوام کی خزمت کریں گے جی بھٹو